برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں بلاوڑا شریف کے سجادہ نشین سابزادہ حق حطیب حسین علی باشا سرکار نے دوسری سالانہ محفل نات کانفرنس میں شرکت کی اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی مانچسٹر میں ہونے والی محفل نات کانفرنس میں درود و سلام کے نظرانے پیش کیے گئے حضرت پیر مسنجف علی سرکار کے جانشین اور دربارہ علیہ بلاوڑا شریف کے سجادہ نشین سابزادہ حق حطیب حسین علی باشا سرکار نے مجمع سے ہتاب کرتے ہوئے کہا کہ حضور آقائد و جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سناحانی کل بھی تھی آج بھی ہے اور کل بھی ہوگی برطانیہ کے نارت ویسٹ میں ہونے والی محفل ملاد برطانیہ کی سب سے بڑی محفل قرار پائی محفل قرار پائی کے لیے زلط ہے کارے آشیہ بندی مقام بندگی دے کے کیوں نشانے گناہ بندی تیرے آزار بندوں کی نہ یہ دنیاں نہ مرد دنیاں یہاں بندنے کی بندی وہاں جینے کی بندی جینے 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 ماشاء اللہ بڑی خوبصورتی کے سے خطبات ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں بڑا خوبصورتی پیغام جا رہا ہے یہ کہ دو ہی مقصد ہیں ایک تو حضور کا ملاد بنانا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا جہاں بھی جاتے ہیں حضور کی محبت میں جاتے ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت میں جاتے ہیں علماء اہل سنت کو کیا کرنا چاہیے ساتھا ہے دیکھیں علماء اہل سنت کو جو ابھی رول ادا کرنا چاہیے اپنی محبت کا دیکھیں یہ دین سارا محبت کا ہے حضور نے پوری کہنات کے اندر یہ دین جو پھیلائے ہے یہ صرف وہ بزے علماء اکرام کو چاہیے کہ سخت زبان استعمال کرنے کی بجائے ہے محبت کی زبان استعمال کریں